السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بک 1 کا لیکچر نمبر پانچ پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارا سبق ہے سبق نمبر دو جس کا عنوان ہے نات اس سے پہلے ہم مناجات پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی تھی آج ہم نات پڑھیں گے لیکن نات کے معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اسے نات کہا جاتا ہے خجوروں کے چھپر کے ہجرے کا باسی چٹائی پہ راتے بسر کرنے والا شہنشاہ کونوں مکہ اور پھر بھی صدا نانجو پر گزر کرنے والا گم زدہ نوحے انسان کے گم میں مسلے کو عشقوں سے تر کرنے والا خدا کے گنہگار بندوں کی خاتر دعاؤں میں رو رو سہر کرنے والا اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے اس نظم اس نات میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے چھپر کے ہجرے کا باسی یعنی مکہ میں زیادہ تک خجور کے درخت ہوتے ہیں نا ان خجور کے درخت کی جو گھاس پوس ہوتی تھی اسی گھاس سے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اسی میں وہ رہتے تھے اور وہاں پہ ایک چٹائی وقت وہ بھی گھاس کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور اسی پہ راتے بسر کرتے تھے اسی پر رات گزار لیتے تھے شہنچہ ملہب وہ ساری کائنات کے شہنچہ تھے بادشاہ تھے لیکن پھر بھی کیا کھاتے تھے ان کا کھانا جو تھا وہ کیا تھا جو کی روٹی کھاتے تھے اسی سے گزارہ کرتے تھے سوتے تھے چٹائی پر مکان تھا ان کا چھوٹا سا کمرہ جو بنا ہوا تھا گھاس کا اور ساری دنیا کے مالک تھے ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنائی تھی لیکن پھر بھی کھاتے کیا تھے جو کی روٹی کیا کھاتے تھے جو کی روٹی اور تمام انسانوں کے گم اپنے اندر سمائے رکھے تھے اور رات بر روتے رہتے تھے کیوں روتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ تیرے یہ گنے گھار بندے جو ہیں ان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یہی معافی دعا کرتے کرتے ان کے صبح ہو جاتی تھی اور رات بر روتے رہتے تھے اس جگہ جہاں وہ نماز پڑھتے تھے نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ